یہودی جو تھے نا وہ سہری نہیں کرتے تھے سہری کا نام وہ نشان نہیں تھا روزہ رکھتے سہری نہیں کرتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارے اور یہودیوں کے درمیان فرق ہی سہری کا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سہری کھایا کرو سہری کھانے میں برکت ہے اور اگلی بات سننی آپ نے تو خوش ہو جانا ہے سہری کو معمول لینا سمجھے سہری کرنا عبادت ہے آہاں آپ مجھ سمجھیں کہ میں روٹی کھا رہا ہوں یہ تو میرے سامنے دی رکھا ہوا ہے یہ تو سالن رکھا ہوا ہے یہ تو اچار رکھا ہے تو چپاتیاں رکھی ہیں سہری کھانا عبادت ہے آپ صبح اٹھے آپ کی تو روٹین ہی اور تھی تو سات بجے کھاتے تھے نو بجے کھاتے تھے یہ جو آپ صبح کھا رہے ہیں اٹھ کے سہری میں اپنی مرد سے تھوڑی کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے کہنے سے کھا رہے ہیں یہ تو کسی کے بٹھائے بیٹھیں یہ جو سہری کا لنگر ہے یہ رب رسول کی رحمت کے ساتھ عطا ہوتا ہے یہ کرم ہے یہ اللہ رسول کے بٹھائے بیٹھیں کیا میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات کھولی یا ترگیمت ترہیم میں حدیث ہے اللہ کرے یہ کبھی چسکہ لگ جائے یہ والا مزہ آ جائے تو پھر تو گھر میں دسترخان نہیں بچھا ہوا ہوگا پھر تو رنگی کوئی اور ہوگا حضور فرماتے اللہ تعالی اور اس کے فرشتے سہری کھانے والوں پر رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں کھائی روٹی جا رہی ہے پکا ہوا کھانا ہے لیکن حضور فرماتے رب بھی رحمتیں فرما رہے ہیں اور اللہ کے حقم سے فرشتے بھی رحمتوں کا نزول کر رہے ہیں